بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو نماز کی تلقین کرے مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک نمک کھانے میں کم یا زیادہ ہو جانے پر عورت کو تنبی کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو نکال باہر کرتے ہیں اور یہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ نمازیں ضائع کرنے پر کوئی عورت کو نصیحت بھی کرتا ہو اگر کسی نے کیا تو بہت سے بہت یہ کہ ایک یا دو دفعہ سمجھا دیا پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو جانے تیرا کام جانے برا کرے گی آپ بگتے گی صاحب نمک کھانے میں ٹھیک نہ تھا تو ایک دو دفعہ کہہ کر کھانے کو کیوں نہ کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہ اپنی رائت کا ذمہ دار ہے حاکم اپنے محکوم کا ذمہ دار ہے غرض ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ذمہ دار ہے یہاں تک کہ گھر والا اپنے گھر بھر کے افعال کا ذمہ دار ہے تو سب اپنے چھوٹوں کے ذمہ دار ہوئے تب سے ان کے افعال کی باز پرس ہوگی عورتوں کی دنیا درست کرتے ہیں ایسے ہی عورتوں کی آخرت بھی درست کرنی چاہیے انہیں کسی کو نہیں دیکھا اللہ ما شاء اللہ کہ اس نے اپنے بیوی کو وضو درست کروایا ہو سامنے قرآن پڑھایا ہو نماز کا ایک رکن سکھایا ہو مردوں اپنے عامال بھی درست کرو اور اے عورتوں تم ان کے کہنے پر چلو اپنے عامال کو درست کر لو پھر اپنے بچوں کے عامال کو اپنے خادموں کے عامال کو بھی درست کرو